بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان کوز گارڈ پاکستان کوز گارڈ میں بطور سپائی یا نون کمبینٹ شپولیت کس طرح سے اختیار کریں پاکستان کوز گارڈ ہے کیا پاکستان کوز گارڈ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے مشن کیا ہوتا ہے سلری کیا ہوتی ہے اور اس کی جوانوں کا یونی فارم کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھرتیوں کا سلسلہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو پاکستان کوز گارڈ میں بطور سپائی نون کمبینٹ شامولیت اور اسی کے ساتھ سر ڈیوٹی کی سلری کی یونی فارم کی اور اس کی مشن کی تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پاکستان کوز گارڈ کی ساتھ ساتھ انفرمیشن کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک پورے پاکستان کی ڈیلی کی فورسز کی جوب اپ ڈیٹ گورمندداروں کی جوب کی معلومات انفرمیشن چینل کے طرح بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو آپ ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیں کہ پاکستان کوز گارڈ ہے کیا بھئی پاکستان کوز گارڈ جو ہے ساحلی پٹی کے محافظ مطلب سمندر کے جو ساحلی کنارہ ہوتا ہے اور سمندر کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے محافظ ہوتے ہیں یہ ایک فورس ہے یہ سمندری ایک فورس ہے جس میں ریتے ہوئے جہاں پر اس کا ایک سمندر جو پاکستان کے اندر ہیں اس کی ساحلی پٹیوں کے یہ محافظ ہوتے ہیں محافظ یہ اس طرح سے ہوتے ہیں ان کا جو مشن ہوتا ہے یا ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غیر ملکی ایمیگریشن غیر ملکی ہجرت یا پھر منشیات کی روک تھام نارکوٹکس کی روک تھام مطلب سمندری عدود کے ذریعے جو منشیات اسمگل ہوتا ہے یہ کسی بھی قسم کی انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے یا پھر ہجرت ہوتی ہے مگریشن ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ فورس ہے اس کے لیے ان کے اپنے جو ہے جہاز ہوتے ہیں ان کی اپنی انوینٹری یہ ان کا ایک اپنا مکمل سسٹم اور ان کا ایک مکمل ایک بجڈ ہوتا ہے جس کے تحت یہ کام کرتے ہیں ان کے مشن یہ ہوتے ہیں کہ ان کو سمندر کی سائلی پٹیوں پر کافی کافی دنوں تک مہینوں تک رینا پڑتا ہے اور وہاں پہ دن اور رات نظر رکھنی ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر بات کرتے ہیں ان کی یونی فارم کی تو بھئی یہاں پر آپ لوگ کی سکرین پر دیکھ لیں یونی فارم آ رہا ہے یونی فارم ان کا جو ہے ڈاک جو ہے ڈاک کلر کا ہوتا ہے ایس ایم ایزا لائگ پاکستان آرمی پاکستان برری فوج پاکستان ملیٹری سے ملتا جلتا ان کا یونی فارم ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اندر پاکستان کوزگارڈ میں شمولیت کے لیے بھائی پاکستان کی کوزگارڈ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ آپ کے سامنے اوپا نے اس کے اوپر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کا لنک لگا دیا جاتا ہے آپ کے سامنے ابھی جو جہاں پہ دیکھیں جو لنک لگا ہوا یہ اولڈ ہے یہ ابھی کرنڈ برتیاں نہیں ہیں یہ سال دوہزار بائیس کی برتیوں کا جو ہے اس کے اندر لنک لگا ہوا ہے اگر آپ کے لئے کرتے ہیں یہ درخواست دینے کے لیے کھولیں گے بھی تو اس کو نہ بھریں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کھولی ہوئے ویب سائٹ تاکہ آپ لوگوں کو ساری معلومات پہنچا سکوں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں سیلری کی سیلری بھائی جب آپ سپائی بڑھتی ہوں گے جو آفیسرز لیول آتے ہیں وہ پاکستان آرمی سے آتے ہیں کمیشن پاس ہوتے ہیں اور وہ ہی اسی کی جو ہے ہیڈ ہوتے ہیں وہ ہی اسی فورس کو کمانڈ کرتے ہیں پاکستان کوزگارڈ میں ابھی سال دوہزار تئیس کی نئی بڑھتیاں آنے کی جو یہ فلال وقت لگے گا لیکن پاکستان کوزگارڈ جو ادارہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیئے یہ کام کس طرح سے کرتا ہے یونی فارم کیا ہوتا ہے سیلری کیا ہوتی ہے اور اس میں بڑھتیاں کس طرح سے ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کا کونسپٹ کیلئر ہوا ہوگا چینل پر رکھنی ہے نظر مزید اس طرح کی انفرمیشنز انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے نظر رکھیں مزید نیو معلومات کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ